اگر توقل تمہیں نصیب ہو جائے حضرت رابعہ بس ریا کہ ہاں مہمان آئے تو خادمہ نے کہا مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے کہا انہیں کھانا کھلاو تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمان چار پانچ ہے کامز کا مات دس روٹی ہیں چاہیے تو فرما اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تو خیرات کر دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستر کوئی دروازے پہ کون ہے کہا فلان کا فرستادہ غلام میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بیجا خادمہ نے کھانا اصول کیا اور کپڑا اٹھایا گنا تو چار روٹیاں تھیں تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دستر کوئی کچھ آقا من دکتا الباب دروازہ کس نے کھٹ کٹایا کہا فلان کا فرستادہ غلام خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو چھے روٹیاں تھیں کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دستر کوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابیہ کو دے گیا آنا ہے تو خادمہ نے وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو دس روٹیاں تھی کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو کہا حضرت پہلے دو بھی تو آپ کا انام لیتے تھے اور اسی دہلیس پہ آئے تھے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں تو پہلے چار روٹیاں تھی پھر چھے روٹیاں تھی میں نے کہا مالک دس دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی تو اگر اس پہ توقل قائم ہو جائے اس پہ بروسہ قائم ہو جائے وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا جب انسان اللہ کے فضل پر توقل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے باقی چھوڑ دے اس پہ تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا موسیقی